باب بیس اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ یوہنہ کا ببتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے انہوں نے آپس میں صلاحہ کی کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے کیوں اس کا اقین نہ کیا اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنگسار کریں گے کیونکہ انہیں اقین ہے کہ یوہنہ نبی تھا پس انہوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا یسو نے ان سے کہا میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں پھر اس نے لوگوں سے یہ تمثیل کہنی شروع کی کہ ایک سخت نے تاکستان لگا کر باغبانوں کو ٹھیک پر دیا اور ایک بڑی مدت کے لیے پردیس چلا گیا اور پھل کے موسم پر اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ تاکستان کے پھل کا حصہ اسے دیں لیکن باغبانوں نے اس کو پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے ایک اور نوکر بھیجا انہوں نے اس کو بھی پیٹ کر اور بیزت کر کے خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے تیسرا بھیجا انہوں نے اس کو بھی زخمی کر کے نکال دیا اس پر تاکستان کے مالک نے کہا کہ کیا کروں میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا شاید اس کا لحاظ کریں جب باغبانوں نے اسے دیکھا تو آپس میں صلاح کر کے کہا یہی وارث ہے اسے قتل کریں کہ میراس ہماری ہو جائے پس اس کو تاکستان سے باہر نکال کر قتل کیا اب تاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور تاکستان اوروں کو دے دے گا انہوں نے یہ سن کر کہا خدا نہ کرے اس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا پھر یہ کیا لکھا ہے کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا جو کوئی اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکلے ٹکلے ہو جائیں گے لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا اسی گھڑی فقیوں اور سردار کاہینوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہم پر کہی اور وہ اس کی تاک میں لگے اور جاسوس بھیجے کہ راستباس بن کر اس کی کوئی بات پکڑیں تاکہ اس کو حاکم کے قبض اور اختیار میں دے دیں انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد ہم جانتے ہیں کہ تیرا کلام اور تعلیم درست ہے اور تو کسی کی طرف داری نہیں کرتا بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے ہمیں قیسر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں اس نے ان کی مکاری معلوم کر کے ان سے کہا ایک دینار مجھے دکھاؤ اس پر کس کی صورت اور نام ہے انہوں نے کہا قیسر کا اس نے ان سے کہا پس جو قیسر کا ہے قیسر کو اور جو خدا کا ہے خدا کو عدا کرو وہ لوگوں کے سامنے اس قول کو پکڑ نہ سکے بلکہ اس کے جواب سے تاجب کر کے چھپ ہو رہے پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہائی ہی نہیں ان میں سے بعض نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے ہمارے لئے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیہا ہوا بھائی بیعولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو کر لے اور اپنے بھائی کے لئے نسل پیدا کرے چنانچہ سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بیعولاد مر گیا پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی اسی طرح ساتوں بیعولاد مر گئے آخر کو وہ عورت بھی مر گئی پس قیامت میں وہ عورت ان میں سے کس کی بیوی ہوگی کیونکہ وہ ساتوں کی بیوی بنی تھی یسو نے ان سے کہا کہ اس جہاں کے فرزندوں میں تو بیعہ شادی ہوتی ہے لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس جہاں کو حاصل کریں اور مردوں میں سے جی اٹھیں ان میں بیعہ شادی نہ ہوگی کیونکہ وہ پھر مرنے کے بھی نہیں اس لیے کہ فرشتوں کے برابر ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوگے لیکن اس بات کو کہ مردے جی اٹھتے ہیں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے چنانچہ وہ خدا بند کو ابراہم کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا کہتا ہے لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں تب بعض فقیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے وستاد تو نے خوب فرمایا کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرورت نہ ہوئی پھر اس نے ان سے کہا مسیح کو کس طرح دعوت کا بیٹا کہتے ہیں دعوت تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خدا بند نے میرے خدا بند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں پس دعوت تو اسے خدا بند کہتا ہے پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کٹھارا جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فقیوں سے خبردار رہنا جو لمبے لمبے جامعے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں آلہ درجہ کی کرسیاں اور زیافتوں میں سزن نشینی پسند کرتے ہیں وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کیلئے نماز کو طول دیتے ہیں انہیں زیادہ سزا ہوگی موسیقی